بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں احمد فوادم اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں راز ان تین خبریں آج کی علاق میں آپ ست شیئر کرنی ہیں سب سے پہلی اور بڑی بریکنگ نیوز تو عمران خان صاحب کی رہائی کی حوالے سے ہے کیا عمران خان صاحب جب عدت نکاح کیس میں بھی ان کی سزا موتل ہو جائے گی تو اس کے بعد عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے گا کیونکہ ابھی تک عمران خان صاحب پر کسی اور مقدمے میں گرفتاری نہیں ڈالی گئی کچھ ایکسکلوزیب ڈیٹیلز ہیں اس وقت تک کیا سوچ بچار کی جا رہی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے آپ خط میں شیئر کروں گا دوسری بڑی خبر ناظرین چیف جسٹس قادی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے ہے چیف جسٹس قادی فائز عیسیٰ اپنا جو کانفیڈنس ہے وہ لوس کر چکے ہیں اور جو یہ نرس کی گیم تھی اس نرس کی گیم میں چیف جسٹس قادی فائز عیسیٰ صاحب اپنے نرس پر قابو نہیں رکھ پا رہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ججز کے درمیان کا کیا چل رہا ہے اور کیسے ججز اس وقت چیف جسٹس قادی فائز عیسیٰ صاحب کے آساب پر حاوی ہو چکے ہیں تفصیلات آپ سے شیئر کرنی ہیں اور آخر میں ناظرین امریکی کانگریس کی جانب سے پاکستان کے آٹھ فروری کو ہونے والے انتخابات کو انہوں نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے ایک بڑی قرارداد بھی اس حوالے سے منظور کی گئی ہے اور اس حوالے سے ایک مطالبہ بھی تحقیقات کا سامنے آیا ہے یہ کیا ماجرہ ہے انٹرنیشنلی بھی جو پریشر ہے وہ اس وقت موجودہ جو چنتخیب حکومت ہے اس پر بڑھتا جا رہا ہے ایکسکلوسیف ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا سب سے پہلے تو ناظرین آج کی اہم ترین ایک اپ ڈیٹ ہے زرتاج گل صاحبہ کے حوالے سے اسلامباد ہائی کورٹ سے ان کا نام ای سی ال میں ڈالا گیا تھا اسلامباد ہائی کورٹ نے ان کا نام ای سی ال سے نکالنے کا حکم دے دیا ہے ایک ہفتے کے اندر جسٹس تارک محمود جہانگیری صاحب ہیں جنہوں نے زرتاج گل صاحبہ کی جو درخواست ہے اس پر سمات کی اور یہ سمات اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس سمات میں جسٹس جہانگیری صاحب کی جانب سے صرف یہ نہیں کیا گیا کہ زرتاج گل صاحبہ کا نام ای سی ال سے نکالنے کا حکم دیا گیا ہو بلکہ یہ نام کیسے شامل کیے جا رہے ہیں یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کی کسی بھی راہنما کا جب دل چاہے نام ای سی ال میں شامل کر دیا جاتا ہے اس پر بھی ایکشن لیا ہے جسٹس جہانگیری کے جانب سے اور جسٹس جہانگیری وہی جاج ہیں جو کہ الیکشن ٹربیونل کے بھی جاج ہیں اور وہاں پر بھی کیسے یہ سن رہے ہیں الیکشن ٹربیونل کے اور حکومت ان سے ظاہر سی بات ہے پھر خوش نہیں ہے کیونکہ انہوں نے فارم پنتالیس کا معاملہ کھول دیا ہے اور وہ ان کی تبدیلی بھی چاہتے تھے اب یہاں پر بھی جسٹس جہانگیری صاحب کی جانب سے بڑا حکم دیا گیا ہے آپ کے ساتھ جو تفصیلات ہے جی وہ میں شیئر کرتا ہوں جی سب سے پہلے تو جسٹس جہانگیری نے زرتاج گل کا نام ای سی ال سے نکالنے کی درخواست پر سمات کی عدالت نے اسسٹنٹ آرنی جنرل کو ایک ہفتے میں نام ای سی ال سے نکال کر ریپورٹ پیش کرنے کا جو حکم ہے وہ دیا ہے اسسٹنٹ آرنی جنرل وزرتاج گل اسلام آز ہائی کورٹ میں پیش ہوئے ایف آئی آر کا ریکارڈ پیش کر دیا گیا جس کے بعد دو ایف آئی آر میں زرتاج گل کا نام ہے جسٹس جہانگیری نے ریمارکس دیے کہ دہشتگردوں کا نام تو آپ ڈالتے نہیں ارکانے اسیمبلی آ رہے ہیں عدالت میں آئی جی کو بلاؤں گا اور پوچھوں گا ایک سیاسی رہنما ریلی نکالتا ہے تو آپ نام ای سی ال میں ڈال دیتے ہیں میرے پاس تو کسی گینگ یا دہشتگردوں کا کیس نہیں آیا ایک بندہ رکنے قومی اسیمبلی ہے اور نام ای سی ال میں ڈال دیتے ہیں کوئی ہے پوچھنے والا جو نام ای سی ال میں شامل کرنے کی سفارش کرتے ہیں وہ بھی ڈرتے ہیں تو یہ اہم ترین ریمارکس ہیں جو کہ دورانے سما جسٹس جہانگیری کی جانب سے دیے گئے ہیں اور جو پی ٹی آئی کا موقف تھا مدہ تھا کہ یوں ہی فضول میں ان کے جو نام ہے جب دل چاہے ڈال دیا جاتا ہے جلسہ کریں تو ریلی کریں تو نام ڈال دیا جاتا ہے تو یہ تمام تر جو چیزیں ہیں وہ جسٹس جہانگیری صاحب کی عدالت میں آج ہائی لائٹ ہوئی ہیں عدالت نے استفسار کیا کہ ان پر کون کون سے کیسیز ہیں وکیل نے بتایا کہ مقدمہ نمبر دو مقدمات کے جو ہیں انہوں نے بتائے نام بتائے جی پانچ سو سٹھ سٹھ اور تین سو چالیس میں جواب جمع کروا دیئے ہیں آج ارجنٹ میں متفرق جو درخواست ہے وہ لگی ہوئی ہے عدالت نے پوچھا دو ہی مقدمات ہیں کیا دونوں میں زمانت پر ہیں وکیل نے بتایا جی دونوں مقدمات میں زمانت پر ہیں جسٹس جہانگیری نے پھر سے مارکس دیئے کہ کسی اغواب رائے تاوان گینگ ریپ والوں کا کیس نہیں آیا سب ممبران اسیمبلی آ رہی ہیں چھوٹے الزامات ہیں تمام قابل زمانت ہے اور نام اسی علمے ڈال دیتے ہیں ابھی نام نکال رہے ہیں لیکن آئندہ ان کو بھی بلائیں گے جو منظوری دیتے ہیں تو یہ جو راستہ ہے اسے بلوک کرنے کے حوالے سے اور جو یہ چنتخب حکومت یہ ایک کام کرتی تھی جی کہ پی ٹی چاہے نام اسی علم میں ڈال دیا تو اس کو اب عدالت نے یہ کہہ دیا ہے کہ جو لوگ یہ نام ڈالتے ہیں اسی علم میں اس کی منظوری دیتے ہیں آئندہ ہم ان کو بھی بلائیں گے کہ کیسے آپ جو ہے وہ قانون کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں اور منچاہی چیزیں کر رہے ہیں یعنی کہ آپ کا جب دل کیا قانون کو جو ہے وہ آپ کبھی تبدیل کر دیتے ہیں آوڈیجنس لے آتے ہیں اور کبھی آپ جو ہے وہ اسے اپنی مرضی کے لیے استعمال کرتے ہیں تو یہ ایک بڑی ڈولپمنٹ ہوئی ہے آج اسلامباد ہائی کورٹ سے جسٹس جہانگیری صاحب کی عدالت سے دوسری طرف ناظرین عمران خان صاحب کے معاملے کے اوپر میں آتا ہوں جی عمران خان صاحب کی زمانت ہوگی یعنی کہ ستائیس تاریخ کو جو فیصلہ سنایا جانا ہے عدت نکاح کیس میں سزائیں تو موتل ہو جائیں گی رہائی عمران خان صاحب کو اس کیس میں مل جائے گی جو کیس میں نے سنا ڈیٹیلز میں لاس وی لاگ میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں لیکن کیا عمران خان صاحب اس کیس میں بھی رہائی پانے کے بعد یا زمانت پانے کے بعد یا سزا موتلی کے بعد اڈیالہ جیل سے باہر نکل پائیں گے یا انہیں کسی اور مقدمے میں دوبارہ سے جیل میں رکھا جائے گا اس پر تین بڑی امپورٹنٹ ڈولپمنٹس ہیں آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں جی پہلے تو یہ آپ سنیے ذرا کہ اس وقت ریکارڈ پر عدت کیس آخری مقدمہ ہے جس میں عمران خان گرفتار ہیں لیکن حکومتی تیور رانہ سناؤلہ کا بیان دیکھ کر بظاہر ممکن نظر نہیں آ رہا رانہ سناؤلہ کہہ رہے تھے جی کہ ابھی مزید ان کو رکھنا ہے یہ ان کا کل سے جو بیان ہے وہ کافی زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی چل رہا ہے اچھا جی تو ان کے تیور دیکھ کر یہ لگتا نہیں ہے جی کہ عمران خان صاحب کو اس مقدمے میں سزا موتلی کے بعد بھی جیل سے رہائی ملے گی لیکن اگر عمران خان صاحب کو مزید جیل میں رکھنا تو پھر ان کے اوپر اور کون سا مقدمہ جو ان کو رکھا جائے گا جی بظاہر ممکن نظر نہیں آ رہا کہ عمران خان جیل سے باہر آ سکیں گے اس وقت عمران خان کو جیل میں رکھنے کے لیے تین چار قسم کے جو کیسز ہیں وہ ہو سکتے ہیں ایک جی نیب توشہ خانہ کیس کی تحقیقات کر رہے ہیں یعنی کہ توشہ خانہ کے ایک کیس میں عمران خان صاحب کے اوپر تین چار انہوں نے مزید کیس کر دیئے تھے تو ایک اور چوتھا کیس بھی عمران خان صاحب کے اوپر انہوں نے ڈال دیا تھا ایک تو گھڑی والا معاملہ تھا اس کے علاوہ اسی گھڑی والے معاملے کے اوپر ایک اور بھی انہوں نے جو مقدمہ ہے جی وہ بنا دیا اور نیب اس کی انکوائری کر رہا ہے تو حالانکہ اس طرح سے ہوتا نہیں ہے ایک کیس ایک انکوائری کا ایک ہی ایک رفرنس کا ایک ہی جو کیس ہے وہ چلتا ہے لیکن انہوں نے یہ اب چوتھا کر دیا تو ایک تو یہ ہو سکتا ہے دوسرے نمبر پر اس کے علاوہ جی ایف آئی اے شیخ مجیبو رحمان ویڈیو سے متعلق بھی تحقیقات کر رہا ہے اس میں بھی کچھ ہو سکتا ہے انہیں کہ جو عمران خان صاحب نے شیخ مجیبو رحمان صاحب کی ایک جو ویڈیو تھی وہ شیئر کی تھی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے تو اس پر بھی تحقیقات اوریاں ہو سکتا ہے اس پر بھی گرفتاری ڈال دی جائے دو یہ کیسز ہو گئے اچھا اس کے علاوہ پنجاب حکومت نے بھی کوئی کیس کی کہانی بنائی تھی پھر چھے کیسز اسلامباد میں زیرے التواں ہیں جن میں زمانت قبل از گرفتاری ہے بظاہر تو ان میں زمانت کنفرم ہی ہونی ہے لیکن حالات کا کچھ پتہ نہیں ہوتا پھر لاہور میں نو میئی یا دیگر چار پانچ کیسز ہیں جن میں زمانت قبل از گرفتاری ہے ان میں بھی زمانت کنفرم ہونے کے امکانات ہیں لیکن حالات کا کچھ پتہ نہیں ہوتا پھر شاہ محمود قریشی طرز پر نو مئی کہ کچھ ایسے کیسز میں بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے جن میں وہ نامزد نہ ہو پھر آخری صورت یہ ہے کہ کوئی ایسا کیس حکومت نے بنایا ہو جس کی تفصیل ابھی ریکارڈ پر نہ آئی ہو ساری صورتحال میں جو ہے وہ لگ یہی رہا ہے کہ اگر جس طرح سے رہا سناؤلہ بھی یہ بیان دے رہی ہیں تو حکومت نے کوئی ایسا بھی اگر مطلب ہے جتنی ابھی تک چیزیں سامنے ہیں کیسز سامنے ہیں عمران خان صاحب کے جن میں کچھ میں قبل از وقت گرفتاری عمران خان صاحب کی زمانت ہے تو جس طرح شاہ محمود قریشی ہے نو مئی کا کوئی ڈال دیا تو اگر یہ تمام کیسز بھی نہیں ڈالے گئے گرفتارین میں تو حکومت کوئی نہ کوئی ایسے کیس میں گرفتاری ڈال دے گی جو کہ ابھی تک سامنے ہی نہیں آیا تو بظاہر جی ارادے نہیں لگتے حکومت کے اور رانہ سناولہ نے تو بیان بھی دے دیا جی کہ ان کو ابھی مزید اندر جو ہے وہ رہنا پڑے گا تو اگر عمران خان صاحب عدد کیس میں ہو بھی جاتے ہیں سزا موتل بھی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بھی عمران خان صاحب کو مزید جیل میں رکھا جائے گا اس حوالے سے شیخ رشید احمد جو ہیں انہوں نے بھی بڑا ایمپورٹنٹ بیان دیا ہے وہ کہتے ہیں جی کہ کوئی بیوکوف ہی ہوگا جو یہ سمجھے گا کہ عمران خان کو رہا کیا جائے گا شیخ رشید نے مزید کہا جی کہ جو جیل میں گیا اس سے ایک سو چو سٹھ کا بیان لیا گیا قبر ایک اور مردے تین ہیں سپریم کورٹ سے بڑا علیف مل سکتا ہے شہباز شریف نے کہا کہ شیخ رشید نے مزید یہ کہا جی کہ شہباز شریف کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا بجڈ یہ بجڈ آئی ایم ایف سے فلک تک غربت ہے کینیا کی فلم پاکستان میں دھرائی جا سکتی ہے اگست تیس سے پہلے حساب ہوگا تو شیخ رشید احمد صاحب کی جانب سے بھی یہ جو بڑی پریڈیکشن ہے وہ کی گئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت کوئی ارادہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو ریلیس کیا جائے گا تو یہ تو عمران خان صاحب کی حوالے سے کچھ تو سلات ہو گئی کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سوالات کر رہے تھے کہ اب عدد کے کیس میں بھی ان کی ززاب موطل ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد تو کوئی کیس نہیں ہے جس میں ان کی گرفتاری ہے تو وہ رہا ہو جائیں گے لیکن ابھی تک کوئی جو ارادے ہیں وہ لگ نہیں رہے ان کو رہا کرنے گے تو اس لئے کسی اور میں گرفتاری ڈال کر ان کو مزید اڈیالہ جیل میں رکھا جائے گا چیف جسٹس قادی فائد عیسیٰ صاحب کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں جی کہ وہ کیسے یہ جو آساب شکن جنگ ہے اس میں اپنے آساب کو کھو رہے ہیں آہستہ آہستہ ایک تو کل جو مخصوصی شخصوں کی کیس کی سمات ہوئی اس میں صاف نظر آیا کہ کیسے چیف جسٹس قادی فائد عیسیٰ اور دیگر ججز کے درمیان ڈیفرنسز تھے اور ایک جو رویہ ایون کے رکھا گیا چیف جسٹس قادی فائد عیسیٰ کی جانب سے دورانے سمات اپنی ججز کے حوالے سے وہ بھی سب کے سامنے تھا یعنی کہ پی ٹی آئی کے جو حوال کرنے کوشش کی تو قادی صاحب نے ان کو وہاں پر وہ بیچ میں ٹوکتے ہوئے بھی نظر آئے اور الیکشن کمیشن کے وکیل کی تھوڑی سی ذرا حمایت میں وہ نظر آئے کہ وہ بولتے رہیں اور ایون کے الیکشن کمیشن کے وکیل نے تھوڑا سا جو رویہ تھا ان کا وہ بھی ٹھیک نہیں تھا تو اس پر بھی قادی صاحب نے کور کیا اور کہا نہیں جی آپ کا جو رویہ تھا وہ تو اس میں آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کی تو چیف جسس قادی فائز عیسیٰ اور دیگر ججس کے جو تعلقات ہیں اور جو اس وقت سپریم کورٹ میں ڈیفرنسز چل رہے ہیں کل کی پروسیڈنگ ایک بالکل کلیر کیس ہے کہ صرف اس پروسیڈنگ کو دیکھ لیا جائے تو پتا چل جائے گا کہ سپریم کورٹ میں کیا ہو رہا ہے لیکن یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ چیف جسس قادی فائز عیسیٰ صاحب اس وقت اقلیت میں ہیں اکثریت میں اس وقت نہیں ہیں ججس کے درمیان کشیدگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب الیکشن کمیشن کے وکیل نے جسس سطر من اللہ اور جسس منیب اختر کے سوالات پر غیر مناسب جواب دیا تو بینچ میں بیٹھے ججس صاحبان کو ناغوار گزرا مگر جب دلائل کے اختتام پر وکیل نے اپنے رویے پر ججس کی دل آزاری پر معذرت کرنا چاہی تو چیف جسس قادی فائز عیسیٰ نے کہا آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کی اور نہ ہی جو ہے وہ کوئی ایسی بات سنی گئی کہ آپ جس کے اوپر جو معذرت ہے وہ کر رہے ہیں تو یہ چیف جسٹس دیکھیں کہ صاف نظر آ رہا تھا کہ ججس کے ساتھ ان کا کیا رویہ تھا لیکن پھر بھی چیف صاحب نے وکیل کی سائیڈ لی کیوں سائیڈ لی کیونکہ وہ کوئی ایسی چیز دیکھ رہے تھے جی کہ یہ ججس کیونکہ بار بار میرے ہی الیکشن والے فیصلے بلہ چھینے والے فیصلے پر آ رہے ہیں تو ان کے خلاف بھی اگر یہ چیز ہو رہی ہے تو ٹھیک ہونے دی جائے پھر جی اسی طریقے سے موجودہ کیس میں بار بار انتخابی نشان والے کیس کا ذکر کیا جاتا رہا انتخابی نشان سے متعلق کیس میں نظر ثانی زیرے التوا ہے تین رکنی بینچ کی ایک رکن کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے نظر ثانی کیس قانون کے مطابق سنا جائے گا انتخابی نشان والے کیس پر دوسرا بینچ بحث نہیں کر سکتا یہ چیف جسٹس قاضی فیصل عیسیٰ صاحب نے ریمارکس دیئے اور جب مسلسل بلہ کا جو نشان ہے وہ چھینے کے حوالے سے جسٹس کی جانب سے ریمارکس سامنے آئے تو قاضی صاحب نے ایڈ ڈا اینڈ تنگ آ کر یہ کہہ دے جی کہ اس کے اوپر آپ ریمارکس نہ دیں یہ چونکہ کیس ہی زیرے سماعت ہے اور اس سے پہلے قاضی صاحب پیارے تھے کہ یہ نظر ثانی کی جو درخواست ہے اس تو مجھے معلوم ہی نہیں ہے تو بہرحال یہ چیف صاحب جو ہے وہ بار بار غصے میں بھی دورانے سماعت آتے رہے اور فرسٹریشن کا آپ عالم دیکھ لیں کہ اب جو بلے کے نشان والا فیصلہ ہے اسے چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب بار بار ڈیفینڈ کر رہے ہیں کبھی وہ جو نمائندے بغیرہ ہیں برطانوی ان کو لیٹر لکھ دیتے ہیں کہ آپ نے بلے کے نشان کے فیصلے پر تنقید کی تو یہ فیصلہ صحیح تھا جسٹریفائی کرنے کوشش کر رہے ہیں اب اپنے ججیز کے سامنے قاضی صاحب جسٹریفائی کر رہے ہیں اور جب جسٹریفائی نہیں ہو رہا تو اس پر پھر قاضی صاحب اب ایک قسم کا بظاہر اپنا روب جھاڑے ہیں جی کہ اس کے اوپر آپ بات نہ کریں تو یہ جی سپریم کورٹ آف پاکستان میں صورتحال ہے لیکن ایک مرد پر پھر سے میں آپ کو کلیر کرتا چلوں جی جو میران داتا ہے کہ اس وقت چیف جسٹس قاضی فیصل عیسیٰ صاحب اقلیت میں ہیں اور اکثریتی جو ججیز ہیں وہ دوسری سائیڈ پر کھڑے ہوئے ہیں آخر میں آپ کو بتا لوں جی کہ امریکی کانگریس کی جانب سے پاکستانی الیکشنز کے اوپر جو ہے وہ ایک قرارداد انہوں نے منظور کروائی ہے اور اس میں بھی پاکستانی الیکشن آزادانہ اور منصفانہ تسلیم کرنے سے انکار کیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان انتخابات کی تحقیقات کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ انسانی حقوق کی سنگین جو خلاف ورزیاں ہیں وہ ان انتخابات میں ہوئی ہیں اور ان سنگین خلاف ورزیاں کی جو مضمت ہے وہ بھی امریکی کانگریس کی جانب سے کی گئی ہے اور اس حوالے سے جو قرارداد ہے وہ بھی منظور کی گئی ہے اور اکثریت سے یہ جو قرارداد ہے وہ منظور کی گئی ہے تو انٹرنیشنلی بھی اب اس قسم کی جو چیزیں ہیں جو پریشرز ہیں وہ آ رہے ہیں کہ ان انتخابات کو کوئی ایکسپٹ نہیں کر رہا چیف جسٹس سٹر کورٹ میں کل ان انتخابات کے اوپر سوالات اٹھا دیئے اور ان کے اوپر از خود نوٹس لینے کا انہوں نے چیف جسٹس کالفا عیسیٰ صاحب سے کہا دیا کہ یہ تو انتخابات میں تو جو ووٹ ڈالنے کا ایک رائٹ ہے عوام کے پاس وہ رائٹ تو ان سے لے لیا گیا ان انتخابات میں تو اس کے اوپر از خود نوٹس لیا جائے لیکن نہیں لیا جا رہا تو عزلیہ سے بھی انٹرنیشنلی بھی جو کچھ امپورٹنٹ کنٹریز ہیں یہ جو ریزرویشنز ہیں جو یہ انتخابات ہیں ان انتخابات کو مسترد کیا جا رہا ہے تو یہ ناس نے آج کچھ حام سلی تفصولات تھیں رائے کا سار کیجئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ شکریہ 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 شکریہ